سو رنجید سنگھ قتل ماملے وچ رام رحیم دی سزا تھی آج جو فیصلہ جڑا ہے سنائے جائے گا پنچکولا دی بشیش و سی بے عدالت فیصلہ سنائے گی پولیس پرشاسن والوں پنچکولا زلے بے تارہ ایک سو چتالی جنی ہے وہ لاغو کرتی گئی ہے رام رحیم روتک دی سناریہ جیل تو ویڈیو کانفرنسنگ ذریعے پیش ہوئے گا سو دس دے کے اس ماملے وچہ سزا سنائے جائے گی کوٹ نے آٹھ اکٹوبر نو رام رحیم نو دوشی اس ماملے وچ قرار دیتا سی سو آج سزا تا اعلان ہون ہے سو ایسے تو لے کے پوری تنگنال سرکھاویں سکت کیتی گئی ہے تارہ ایک سکتالی لاغو کیتی گئی ہے رام رحیم سنے چار ہور نو دوشی اعلان ہے گیا سی دیرے دیس صاحب کا مینجر رنجید سنگھ دا دو ہزار دو دیوچ قتل ہویا سی اور معاملہ جڑا ہے لگاتار کوٹ پر چال رہا سی تے پچھلی سنوائی وچ قرار دیتا سی تے آج سزا تا اعلان ہوئے گا رنجید سنگھ قتل معاملے بچ سو رام رحیم دی سزا تا اج فیصلہ آئے گا پنچکلا دی بشیر سی بھی عدالت اسو لے کے فیصلہ سنائے گی دارہ زی کے پلس پر شاسن والوں سکتی بھی کیتی گئی ہے سرکھا دی لحاظ نالتے پنچکلا دی بھی تارہ شتالی لاغوں کیتی گئی ہے مدر رام رحیم رو تک دی سناریہ جیل تو ویڈیو کان فینسنگ ذریعے اسی پیشی ہوئے گی اور فیصلہ جڑا ہے اسی سزا تا سنائے جائے گا کوٹ نے آٹھ اکتوبر نو رام رحیم دوشی قرار دیتا سی رازی کے رام رحیم سنے چار بورڈ نے جنال نو دوشی اعلانیا گیا سی جنات عاوی آج سزا دا اعلان ہوئے گا آمن سرنال آمن پاردواز جھوٹ چکی نوانہ دنال گل کر دیا آمن جس سنرنال اس سال دو ہزار دو دائے ماملہ سی جس سنرنال ڈیرے دس ساب کا مینجر تک قتل ہویا سی لیکن پچھلی وار جو دوشی پایا گیا سی رام رحیم نو چار بورڈ نو آج سزا دا اعلان ہونا ہے کی کچھ اس نو لے کے سرکھا دے لے جس سزا دا اعلان ہو سکتا ہے بلکل رادہ دوزار کیونکہ دو دا ماملہ ہے اور تقریباً انیس سال بعد کتنا کتے جڑا ہے وہ دوشی قرار ضرور دیتا گیا رام رحیم نو اور چار چار جنے ہور نے جنہیں افتار سنگھ جس بیر سنگھ شب دیل سنگھ اور کرشن لال انہوں شکر وار آج طریق نو جڑا ہے وہ دوشی قرار دیتا گیا اور آج جس دن جڑا ہے سزا دا اعلان جڑا ہے وہ ہوئے گا سزا سنائی جائے گی کہ رنجیت سنگھ مدر کیج دے اندر کہ کچھ جڑی سزا بند گیا کی سیکشنز بکھوک سے لگایا گیا اور آج دن جڑی ہے ویڈیو کانفرنسنگ جڑا ہے حالانکہ بیڑا چیف گرمیت سنگھ نو جوڑے جائے گا اور باقی جو چار الگ دوشی نے انہوں نے فیزیکلی اوکھو دا کے اوٹھے پیزن ہونگے سی دے گور دے اندر پنچکولا دے اندر اور آج دے فی بی ای جتے سنگھوائی ہونگی ہے پنچکولا دے اندر اوٹھے بھی سرکھا دے لے آج دے جیویت اسے گل کر رہے سکے دارہ ایک سے چوالی لگائی گئی اور آس پاس دے جو نیشنل ہائی ویز ہیں اوٹھے بھی پانچتو بات کوئی کٹھے نہ ہوگے اور کوئی بھی کوئی ہتھیار تارمک سیمبلوں چاہت کے کوئی بھی چاہے وہ تلوار ہے کوئی ہتھیار ہے اوٹھے بھی پانچتو بھی سرکھا دے لے آج دیٹھے گئے نے پولیس اوٹھے ناس کی تھی گئی ہے کی جدو کوئی لوا این آرڈر بھی سیٹیویشن ہے اوٹھے بھی رہے تھا اس بابت جدے ہیں اور دی سی بھی بھلو نردیش تک دیٹھے گئے نے اور دجھے پاس سے سہزادہ جدو اعلان ہونا ہے کیونکہ چارٹھے دیٹھے دیٹھے گئے سکی اس اندر ہے ذکر کہتا گیا سکا کی جو رنجیت سنگھ برمیت رام نیم نے کتے نہ کتے جڑا ہے گیا اور لیٹر رنجیت سنگھ اس نے مینجر والوں باہر کٹیا گیا جن تک ہویا اور اس کارنڈ کتے جڑا ہے اور چارٹھے چارٹھے چرٹھے سی بی ای نے اپنی کیا ہے اور اسی سے چالدے مدر جڑا ہے وہ کروایا گیا اے پرووک جڑا ہے جڑا گیا ہے سی بی ای والوں اور دوشی کتے کرار کر دیتا گیا اور آج جب ہون سزا دا اعلان جڑا ہے وہ ایک دن ہوئے گا اور کی سزا سنگھ بھی ہے وہ خاص دورتے دکھنے لگا دے کی کیونکہ انہی سال پرانہ معاملہ ہے دوزر دو دا اور پہلا تو ہی بیس سال دی سزا دا جڑا ہے وہ رام نیم سنگھ بھلو پکٹان جڑا ہے اور اس پہ نہ لگے جکر سزا سنگھ بھی کی سزا سنگھ بھی ہے کیا وہ اسی جڑی ہون سزا پکٹی جاری ہو اسے ایرون ہوئے گی بلکل اور ایک سکی دیکھنے لیگا لے گی جی جی امن شکریہ فلحال دی ساری جانکار لیت اور تو اپ ڈیٹ لواں گے جس میں آل آج سزا سنائی جانی ہے فیصلہ کیونکہ اے راکوہ رکھا گیا سیگا دوشی کراتا گیا سیگا اس پورے معاملے وچ سو آج ہون سزا دا اعلان ہوئے گا اسے لے کے بھی سرکیار پاس سے سکت کیتی گئی ہے سو آج ہون سزا دا اعلان ہوئے گا موسیقی موسیقی